دعائیں قبول ہوتی ہیں پیارے اسلام بھائیو تاریخ ابن اساکر کی ایک طویل روایت میں ہے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے کی تعظیم کیا کرتے اپنے اوپر کیے گئے ظلم کے خلاف کوئی بددعا وغیرہ نہ کرتے لیکن جب رجب المرجب کا مہینہ آتا تو ظالم کے خلاف دعا کرتے تو ان کی دعا قبول ہو جاتی حضرت امام ذکریہ قزوینی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی احادیث مبارکہ ماہ رجب کی عظمت و شان پر دلالت کرتی ہیں کہ اس میں عبادتیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں ہاتھ اٹھتے ہی برآئے ہر مدعا وہ دعاؤں میں مولا اثر چاہیے اپنے اتار پر ہو کرم بار بار اذن طیبہ کا بارے دگر چاہیے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد